بسم اللہ الرحمن الرحیم دیسپائیڈر اسلامی کے پیارے ناظرین خواتین و حضرات السلام علیکم اس کے اختصار کی ضرورت تھی تو حضرت والا نے مختصر مناجات مقبول کے نام سے یہ مجموعہ جمع فرمایا اور اس کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ ہر روز تھوڑی اسی دعائیں اس میں ہو جائیں اس کو ایک منزل کہتے ہیں ہفتے کی منزل اتوار کی منزل پھر کی منزل منگل بج جمرات کی منزل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان دعاؤں کا خاص پیر سے تعلق ہے یا منگل سے تعلق ہے یا بدھ سے تعلق ہے بس جمع کی ہیں تاکہ ایک مرتبہ وہ سارا خلاصہ ہفتے میں آدمی وہ دعائیں مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جیسا میں عرض کیا تھا دعا مانگنا آتا نہیں تو قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ ہمیں مانگنا بھی سکھا گئے کہ کیا مانگنا چاہیے کس طرح مانگنا چاہیے کن الفاظ میں مانگنا چاہیے تو وہی منازلت مقبول کا حاصل ہے تو اس کی پہلی منزل میں حضرت نے وہ دعائیں جمع فرمائی ہیں جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں یا تو اس طرح ہوئی ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو جیسے وَقُرْ رَبِّ قْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ کہا کہ کہو یہ دعا کے الفاظ کہو رَبِّ قْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ کہا پروردگار میری مغفرت بھی فرمائیے مجھ پر رحمت بھی فرمائیے انتا رحم الرَّاہِمِينَ تو بعض تو وہ ہیں جو خود سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اور بعض ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمائی اور ان کی تعریف فرمائی کہ فلا بندے نے یہ دعا کی یا کچھ لوگ اچھے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں تو ان دعاؤں کی تعریف فرمائی کہ یہ دعائیں اچھی دعائیں ہیں اور بندوں نے اچھے بندوں نے اللہ کے نیک بندوں نے یہ دعائیں کی ہیں تو پہلی منزل میں حضرت نے شروع میں وہ قرآنی دعائیں جمع کی ہیں قرآنی دعاؤں کا ایک خاصہ اور ان کا ایک امتیاز اور ان کا ایک بڑا فائدہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ صرف رہو نے اپنے موائز میں بیان فرمایا کہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے سکھلائیں ہمیں آپ کو سکھلائیں کہ یہ دعا مانگا کرو تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہے کیونکہ خود سکھلائے ہیں کہ یہ کہو ربی غفر ورحم ورحمت خیر الرحمن مثلا تو ایک شریف آدمی سے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کو دعوت دے کہ بھئی مجھ سے یہ مانگو اور جب دینے کا وقت آیا تو کہ بھاگ جاؤ کوئی شریف آدمی ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ جللہ جلالہ جو ارحم الرحمین ہیں وہ ہم سے کہیں کہ یہ دعا کرو اور پھر اس کو رڈ کر دیں کہ نہیں میں نہیں دیتا تمہیں یہ تو اللہ تعالی نے خود بنا بنایا مضمون بنا کر درخواست کا مضمون بنا کر بتا دیا کہ دکھو یہ کہوگے یہ درخواست کروگے تو پھر ہمیں دکھو ہماری کیا رحمت ہو قرر ربک فر ورحم منتخل رحم لہذا قرآن کریم کے جو دعائیں ہیں وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں کہ خود اللہ جللہ جلالہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگا کرو تو اب یہ بات بڑی بعید ہے تقریباً ناممکن ہے کہ اللہ تعالی خود دعا سکھائیں اور ہم وہ دعا کریں اور اللہ تعالی رد فرما دیں یہ نہیں ہو سکتا لہذا پہلے وہ دعائیں جمع کی ہیں حضرت نے جو قرآن کریم میں آئی ہیں اس کے بعد وہ آئی ہیں جو احادیث میں آئی ہیں ہر ایک دعا ایسی ہے کہ ان میں سے ایک دعا بھی قبول ہو جائے انسان کا بیڑا پار ہو جائے تو شروع کیا ہے مناجات مقبول کو اس قرآنی دعا سے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقینا عذابنہ یہ دعا عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اکثر و بیشتر یاد ہوتی ہے جن لوگوں کو نماز جنازے کے دعا یاد نہیں ہوتی وہ یہ پڑھتے رہتے ہیں کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم تو نماز جنازے کی جو تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے وہ بہت افسوس ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی کیا مشکل کام ہے جو دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منقور آدمی اس کو یاد کر لے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اتنی بڑا مجمع ہوتا ہے نماز جنازہ کا لیکن اس میں وہ لوگ جو صحیح دعا کرتے ہوں جنازے سے مناسب مرے خالے میں مادود چندی ہوتے ہیں جو مدرسے سے تعلق ہے جس کا مکتب سے کوئی تعلق ہے جس کا وہ تو جانتا ہے لیکن یہ ماشاءاللہ اعلیٰ تعلیمی آفتہ حضرات جو کالیجوں میں پڑھے تو مجھے نہیں اندازہ مجھے نہیں خیال کہ ان کو یہ دعائیں یاد ہوتی ہوں گے تو لہذا مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا جی ہمیں وہ دعا تو یاد نہیں ہے پر اپنا آتی نہ پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد چلو میں نے کہا پڑھ لو یہی پڑھ لو لیکن کوشش تو کرو سیکھنے کی کوشش تو کرو ایک مسلمان کو کہ نواز جنازہ نہ آئے تو کتنی بڑی یعنی صبح کی کی بات ہے عرب ممالک میں میں نے دیکھا کہ نواز جنرلہ ہوتی ہے حرم میں تقریبا ہر نواز کے بعد تو جو عرب لوگ وہاں کے باشندے ہیں وہ خوب دعائیں پڑھتے ہیں اور دنازے سی دعائیں پڑھتے ہیں جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو تین ہیں کنچار ہیں اور بھی زیادہ ہیں مرشاللہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ یا تو خاموش کھڑے رہتے ہیں یا ربنا آتی نہ پڑھتے رہتے ہیں چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے لیکن بہرحال یہ دعا اتنی مشہور ہے کہ ہر بندے کو تقریبا آتی ہے ربنا آتی نہ فی الدنیا حسنہ اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی اکثر و بیشتر جو دعا مانگتے تھے وہ یہ مانگتے تھے ربنا آتی نہ فی الدنیا حسنہ دے دے مجھے نوکری دے دے مجھے رزق دے دے مجھے مجھے صحت دے دے جتنی دنیا کی ضرورتیں وہ مانگتے رہتے ہیں وَمِنْهُمَّ يَقُولُ آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا وہی مانگتا رہتا ہے وہ حصہ نہیں ہوتا وَمِنْهُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھا ہی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی اچھا ہی عطا فرمائیے تو اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَا قَسَبُو ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنی کمائی کا حصہ آخرت میں دیں گے کمائی سے مراد اچھے عمال کے کمائی